اپا ہے بی جے پی کا ایسا نہیں ہے سماجبادی سرکار میں بھی پہلے کیبنٹ کے جو فیصلے تھے پوریڈور کو لے کر کے میں سمستہ ہوں آپ جانتے ہوں گے کہ جہاں پر لینڈ ایکیزشن ہونے کا کام شروع ہوا تھا سماجبادی سرکار میں کاریڈور کا نربان ہونے کرا رہا ہے سمیں سمیں پر راجہ مہاراجہوں نے اور کوئی جو بھی سرکار رہی ہے سمیں سمیں پر صدھار کیا ہے لیکن بی جے پی نے سندرتہ اور ہیریٹیج اور ہسٹری اس کو برباد کیا ہے آپ کہیں بھی انہیں دیکھ لیں اگر کوئی یہاں آتا ہے کسی بھی جگہ جاتا ہے تو وہ اپنی پرانی ہیریٹیج دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ پوروجوں نے کس طریقے سے سجویا تھا پوروجوں کی چیزوں کو ہمیں سنرشن کر کر کے اگلی پیڈی کو اور کیسے بہتر کر کے دیکھے جائیں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ جب میں درشن کے لئے نکلا آپ کو یاد ہوگا بابا کے پاس ایک بہت ہی پراشین برکش تھا وہ کس نے گرا دیا تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے لیکن اچھا کام کرتے رہنا چاہیے اور سوال یہ ہے کہ جو ہمارے دھارمکستانوں پر اگر انفیسیکچر بہتر ہوگا تو چیزیں اچھی ہوں گی لیکن ماں گنگا کی صفائی کہاں ہوئی اور جس ناؤ پر جس سیر سے نکلے تھے لوگ اگر تھری سٹار کی کیٹیگری میں وہ شپ تھا تو کیا اس میں بار نہیں تھا اور ماں گنگا کی صفائی بینا اور ندیوں کی صافے نہیں ہو سکتی گومتی ندی کو صاف ہونا تھا انہوں نے صفائی روکی ہے ورنہ ندی کی صفائی ہو رہی تھی اگر آج ہی اپنا وقاص دکھانا چاہتے ہیں تو ورنہ ندی پہ جو سماجبادی سرکان نے کام شروع کیا تھا وہ کیوں کام روکا انہوں نے اس کا ذمہ دار کون ہے گومتی ندی کو برواد کرنے کا ذمہ دار کون ہے یمنا ندی کو برواد کرنے کا ذمہ دار کون ہے یہ بی جے پی کے لوگ ہیں جنہوں نے اور ندیوں کو برواد کیا ہے جو اتنا بڑا آئیوجن انویسٹمنٹ میٹ ہو رہی ہے ہمیں خوشی ہے کہ انویسٹمنٹ آئے میں بابا سے بھی پراتنہ کروں گا کہ بی جے پی کے لوگوں کی کوئی بات جھوٹی نہ نکلے میں بابا سے ایک بار پھر پراتنہ کرتا ہوں میں بابا سے پھر پراتنہ کرتا ہوں ان کے اس تھان پر کھڑا ہو کر کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی کوئی بات جھوٹی نہ نکلے اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیس لاک کروڑ کا انویسٹمنٹ آئے گا تو میں بابا سے کہوں گا کم سے کم بیس لاک کروڑ میں پانچ لاک کروڑ اس کاشی کو بھی مل جائے اسی لئے میں نے کہا کہ بابا کے ستھان پر کھڑے ہو کر کہ میں یہی بابا سے پراتنہ کرتا ہوں اس کاشینا دوست موسیقی